فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے مطلبدے سکچک بھرتی 2018 ورگ 1 ورگ 2 اور ورگ 3 کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اس کے بارے میں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل پرات میں سکچک بھرتی پرکشہ کے اب بھیارتی ہیں دوارہ ٹویٹر ٹرین کروایا گیا تو اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اور سب سے انت میں ویڈیو کے انت میں آپ نے جو سوال پوچھے تھے پچھلے ویڈیو میں اس کے میں جواب دوں گا اس ویڈیو کے انت میں اور میں ڈیٹیل میں جاؤں اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جو پہلی بار میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو وہ سبھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشنز مل پائیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ویڈیو کے انت میں سوالوں کے جواب دوں گا جو کمنٹس آپ نے کیے تھے ان کے تو آج سے وہ سلسلہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو جیسے آج آپ کمنٹ کریں گے اس کے جواب میں اگلے ویڈیو میں دوں گا تو یہ کرم سلسلہ ہر ویڈیو میں چلے گا آنے والے ویڈیو میں تو آئیے ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں پسٹ اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ اسکول کالیج سمیگ پول کھیل سانسکرتے گدویدیاں پتبندت رہیں گے جم کھولنے پر بچار کیا جائے گا تو آپ سبی کے سوچاپ کے آدھار پر ایک گائیڈ لائن پندرہ جون کے پہلے جاری کریں گے نائٹ کا ریفیو جاری رہے گا تو یہ کورونا کے دوران جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے انلوک کرنے کی پرکریہ چل رہی ہے تو سی ایم نے کل کیا کہا ہے یہی اس میں بتایا گیا ہے کہ پندرہ جون کو ایک گائیڈ لائن جاری ہوگی اس میں کافی کچھ چیزیں پتا چلیں گی کیا اوپن ہوگا انلوک ہوگا اور کیا لوک رہے گا ایک خبر تو یہ ہو گئی دوسرا اگنیوان میں جو نیوز پیپر ہے کل اس میں آیا تھا کہ اگست ستمبر تک نکائے چناب ہوں گے اب یہ چناب ہونا ہے تو یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگست ستمبر تک نکائے چناب ہونا ہے آپ دھیان دیجئے کہ ابھی جو کورونا سنکرمن بڑا تھا دوسری لہر کے ٹائم پر بہت بکرال روپ رکھا تھا اور اس میں سبھی سرکاروں کی کافی آلوشنہ ہوئی تھی صرف مدی پردیش سرکار ہی نہیں کیندر سرکار کی بھی اور انے راجیوں کی سرکاروں کی بھی آلوشنہ ہوئی تھی کہ انہوں نے پہلے سے بیوستہ نہیں کی اور بہت لاپروائی دکھائی تھی جس کی وجہ سے سنکرمن فیلہ تھا تو کافی نیگٹیوٹی فیل گئی ہے ہو گئی ہے لوگوں کی جنتہ کے من میں سرکاروں کے پرتی تو اب جنتہ کو کیسے خوش کیا جائے اگست ستمبر میں چناب ہونا ہے تو جنتہ کیسے خوش ہوگی سرکار کا پریاس ہوگا کہ کچھ بیبھاگوں میں نوکرییاں کر دیں جو بھرتیاں ابھی اٹکی ہوئی ہیں ان کو جوائننگ مل جائے تو کافی سارا جو بھی نیگٹیوٹی فیل ہی ہے وہ بوٹ پھر کنوٹ ہو کر ان کے پکش میں چلے جائیں اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سکھک بھرتی کی جوائننگ ہے وہ جل ہو سکتی ہے یہ بھی اس کا ایک آدھار ہے پھر کل ایک سانسد ہیں ستنا سے گھنیش سنگ جی انہوں نے ایک پتر جاری کیا ہے کشوشے میں اچھ مادمی ایک سکھک بھرتی کے دستاوی ستیاپن میں ایک ہی ستر میں دو اپادیاں ریگولار موڈ اور ڈسٹینس موڈ پرائیوٹ موڈ کو ماننے کیے جانے کے سمبند میں تو یہ ڈیول ڈگری کی جو ایشو ہے اس کے لیے انہوں نے ان ابھیرتیوں کے پکش میں ایک لیٹر جاری کیا ہے جو ابھیرتی ڈیول ڈگری کی وجہ سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں یا ہولڈ پر جا رہے ہیں تو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ اس کا سنگیان لیا جائے اور ان اس طرح کے بدھارتیوں کو ابھیرتیوں کو ماننے کیا جائے یہ اس لیٹر کا سار ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں مدھ پردیس پراتمک سالہ شکشک بھرتی پرائیمری اسکول ٹیچر بھرتی جو ابھیرتی ہیں ان کینڈی ریٹس نے کل ٹویٹر ابھیان چلایا تو یہ تو مجھے پتہ بلکل بھی نہیں چل پایا کہ ٹویٹر ان کا جو ہیسٹیک ہے اس نے کل ٹرینڈ کیا یا نہیں کافی میں نے کوشش کی پریاز کیا لیکن اس طرح کا کوئی اپڈیٹ ٹرینڈ نہ کیا ہو کیونکہ ٹرینڈ کیا ہوتا تو وہ آ جاتا اس میں سرچ کرنے میں اور کوئی اپڈیٹ بھی کہیں سے نہیں ملی لیکن ہم کچھ ٹویٹس دیکھ لیتے ہیں جیسے کہا گیا ہے کہ یہ جازتر ان ابھیرتیوں کے ٹویٹس ہیں جو ورگ ایک اور ورگ دو میں سیلیکٹڈ ہیں یا ویٹنگ میں ہیں انہوں نے پرائیمری اسکول ٹیچرز کا سپورٹ کیا ہے ساتھ ساتھ اپنی مانگ بھی رکھی ہے جوائننگ کے لیے کیا ہے جیسے بشنو چترویدی جی لکھتے ہیں سنجے مہن پٹیل جی نے لکھا ہے میتی کورب نے لکھا ہے دیلیب چوہان جی نے لکھا ہے ماما جی پلیز ایناؤنس ورگ 3 ایکزام ڈیٹ ڈیٹ ڈ ویکنسی گھورب راجپوت نے لکھا ہے پلیز اپلوڈ ایکزام شیڈول آگ گریڈ 3 ویری سون تو اس طرح سے یہ ٹویٹس کیے گئے ہیں بیکاس وارک نے لکھا ہے ماما جی پلیز ٹیک ایڈیسیجن پرائیمری اسکول ٹیچر ایلیجیبیلیٹی ٹیسٹ اسٹل ایسپائرینٹس آر ویٹنگ فور دیٹ آلوک سنگھ یہ ورگ ایک سیلیکٹڈ کینڈی ریٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے پلیز ڈیکلیر ایمپیٹیٹ پرائیمری اسکول ایکزام ڈیٹ اینڈ نمبر او پوسٹ اب میں ان سوالوں کے جواب دیتا ہوں یا ان سوالوں پر ان کمنٹس پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کل میرے سبسکرائبرز نے کمنٹس کیے تھے تو پہلا کمنٹ ہم لے لیتے ہیں رنکیش شرمہ جی کا انہوں نے کہا سرکار کہہ رہی ہے جولائی میں جوائننگ دے دیں گے لیکن تین سال برواد کر دینے والی سرکار نے آپ کو اسکول ایلوٹمنٹ کیا کیا جوائننگ لیٹر آپ کے ہاتھ آیا کیا نہیں نا تو سرکار نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا سابدھان رہیں جھوٹے آسوا سنوں میں آ کر رک نہ جائیں میں بہت بنم رتا پور وقت سبھی چینل سکچکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جون اگر یوں ہی چلا گیا تو دو جون کی روٹی کی انتجام کے لیے دربدر بھٹکتے رہنا اس لیے جوائننگ جلدی لینے کے لیے ایک جو ٹھوکر سرکار پر دواب بنانے کا پریاز جاری رکھیں جولائی اور جوائننگ ایک دوسرے کے پریائے بنا دو جائے ہند ساتھیوں تو یہ رنکش شرما جی نے لکھا ہے تو سب سے پہلے تو میں رنکش شرما جی کو اس بات کے لیے بدھائی دیتا ہوں کہ میں ان کے ہندی جو کی ہماری راشت بھاسہ ہے ماتر بھاسہ ہے اس پر ان کی پکڑ بہت زیادہ مجبوط ہے اور جس طرح سے وہ کلسٹ ہندی کا کلسٹ واقعوں کا پریوک کرتے ہیں میں ان کی لیکن شیلی سے بہت زیادہ پرابت ہوں اب آپ ان کے لکھنے کا طریقہ دیکھئے کہ جس طرح سے وہ لکھتے ہیں کوئی بھی اگر پڑے گا تو وہ پرابت ہوئے بنا نہیں رہ سکتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ انگلیش کا بہت زیادہ پرابت پڑتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر شد وشد ہندی لکھی جائے یا بولی جائے تو اس کا پروہاو انگلیش سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو کل جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بولا تھا کہ چینیس سکچک سنگ نے آوان کیا ہے کہ اپنی مانگ جلد جوائننگ کی مانگ ٹویٹر پر لگاتار کرتے رہے ہیں کیونکہ اگر دواب بنایا جائے گا تب ہی چانسز ہوں گے جون اور جولائی میں جوائننگ کے تو اسی کے لیے رینکش شرمہ جی نے بھی اپنی بات آواج بلند کی ہے اس کمنٹ کے جلیے تو ان کا کہنا ایک دم صحیح ہے کہ جولائی میں جائننگ جوائننگ دے دیں گے لیکن آپ کو سمجھ دار ہیں کہ تین سال سے جس سرکار نے آپ کو پریشان کر دیا آپ کو جوائننگ نہیں دی آپ کو گھما دیا تو کیا بنا دواب بنائے چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے آسانی سے تو انہوں نے بھئی کہا ہے کہ جو دواب ہے وہ لگاتار بنائے رہے رکھنا جروری ہوگا اور اس کے لیے آپ یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ جوائننگ مل رہی ہے جوائننگ مل رہی ہے بس ہونے والا ہے کام اگر آپ نے دواب بنانے میں تھوڑی سی بھی کمی کر دی تو کہیں یہ سمیں سنہرہ سمیں ہے جوائننگ ملنے کا تو اس سمیں آپ نے کمی کر دی کمجوری دکھا دی تو کہیں یہ موقع ہاتھ سے چوک نہ جائیں تو رنکش شرمہ جی کا یہی کہنا ہے بہت بہت دھنیواد رنکش شرمہ جی اگلا جو کمنٹ ہے شرے سیتے جی کا ہے جن کا نام فرسٹ لسٹ میں نہیں آیا ان کا نام سیکنڈ لسٹ میں آ سکتا ہے تو شرے جی میں جاننا چاہوں گا آپ نے اس میں کلیارٹی نہیں کی ہے کہ یہ ورگ ایک کی بات ہو رہی ہے یا ورگ دو کی بات ہو رہی ہے لیکن میں پھر بھی اس کی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ چاہے ورگ ایک ہو چاہے ورگ دو کافی سارے کینڈی ریٹس ایپسنٹ ہوئے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہولڈ اور ریجیکٹ تو ہولڈ والے کینڈی ریٹس تو مجھے لگتا ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ وہ ایکسپٹ ہو جائیں گے ریجیکٹ والے کینڈی ریٹس جو ہیں ہو بھی کافی سارے ہیں تو یہ دو طرح کے کینڈی ریٹس ہو گئے ایک تو ایپسنٹ کینڈی ریٹس اور ایک ریجیکٹ والے کینڈی ریٹس تو ان دونوں کی بیس پر اگر یہ کینڈی ریٹس باہر ہو جاتے ہیں تو آپ کے چانسے سیکنڈ لسٹ میں جن کا نام نہیں ہے فرسٹ لسٹ میں نام نہیں آیا ہے ان کا سیکنڈ لسٹ میں نام جرور آنے کی سمبھاو نہ رہے گی لیکن یہ ہے کہ سیکنڈ لسٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پہلے فرسٹ لسٹ کی پروسس کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا کچھ سمیہ اور دیپک سنگھ جی جو ہمارے لگاتار کمنٹ کرتے ہیں بہت اچھے کمنٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے اچھ مادمک سکھک مدیپردیس اسکول سکھا بیباگ 2018 کے بھرتی نیم سے 32 رینی راکچ پتریت پد ہے جس میں پریوکشہ عبدی سنشودن 24 دسمبر 2019 لاغو نہیں ہو سکتی ہے لیکن لوگ سکھن سنچال انالائے کے ادھکاریوں نے شامان نے پرساشن بیباگ کے گجٹ ناٹیفیکیشن کا اپنے طریقے سے آشے نکال لیا ہے اور اچھ مادمک سکھکوں پر پریوکشہ عبدیل نیم لاغو کر دیئے امید ہے اس دھیانہ کرشن کے بعد لوگ سکھن سنچال انالائے کے ادھکاری بینا کسی آندولن یا ہائی کوڈ کی اچھکا کا انتجار کیے جھما مانگیں گے اور نئی رول بک اپلوڈ کریں گے دیپک سنگ جی کا بھی میں دیکھ رہا ہوں لگاتار ہمیں کمنٹ ملتے ہیں اور یہ بھی رنکش شرمائی جیسے بہت اچھا لکھتے ہیں بہت ہندی پر پکڑ ان کی بہت ہی اچھی ہے تو آپ بھی بہت 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 بدائی کی پاتھر ہیں دیپک سنگ جی اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ 2018 میں بھرتی کا جب نیم آئے تھے تو یہ راجپترت ادھکاری 32 رنی کا پت بتایا گیا تھا لیکن پھر اس سے چھیر چھاڑ ہو گئی تو یہ میرا سوچہ بھی ہے کہ پہلی ہماری پراتمکتہ جو بھی ابھیرتی ہیں ان کی پراتمکتہ ہونی چاہیے کہ پہلے کیسے بھی آپ جوائن کر لیں آپ کی جوائننگ ہونا پہلی پراتمکتہ آپ ایک بار انٹر کر گئے جوائن کر لیا اس کے بعد آپ کی یہ جو بھی مانگے ہیں جیسے راجپترت ادھکاری والی مانگے پریوکچہ عبدی نہ ہونے والی مانگے اور دوسرا 70-80% سیلری والی بھی جو ڈیمانڈ ہے یہ آپ بعد میں رکھیں تو بہتر ہوگا کیونکہ ساری مانگے اگر اکھٹی ابھی رکھیں گے تو جوائننگ میں تھوڑا ڈسٹرمنس آ جائے گا پہلی پریوریٹی جوائننگ ایک بار جوائن ہو جائیے بھائی ساری چیزیں تو پھر بہت آسانی سے ہو جائیں گے آگلا کمنٹ ہے ماما جی سے نویدن ہے کہ انہی کوالیفائیڈ سکھکوں سے ہی سی ایم رائج سکولوں میں آوسر پردان کریں کیونکہ ورگ دو میں آئے ہوئے پد اونٹ کے موں میں جیرہ ثابت ہوتے ہیں تو رام افتار جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے ورگ دو میں پد بہت کم آئے ہیں اور جو کی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب جو کم آئے ہیں تو آئے ہیں خیر لیکن جو آپ کی بات ہے سی ایم رائج سکول میں آوسر پردان کریں آپ خود دھیان دیجئے کہ ابھی انکوئی دوہزار اٹھارہ جو سکچک پاترتہ پرکشہ ہے اس کے علاوہ کوئی پرکشہ نہیں ہوئی اور ہمیں امید بھی نہیں لگ رہی کہ ابھی بہت بھوش میں جلد ہو بھی پائے گی تو آپ خود ہی انداز لگائیے کہ سرکار کن کینڈیڈیٹس کو سی ایم رائج سکول میں ایبزورب کرے گی کن کو موقع دے گی جو ان کے پاس آلریڈی پاترتہ پرکشہ پاس کی ہوئے آپ بھیڑتی ہیں انہی میں سے تلے گی تو بلکل بھی گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے انہی میں سے ہی لوگوں کو موقع ملیں گے اور ورگ دو میں جو پد کم کی بات ہے تو بہت جلد ہی اس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹس ملیں گے ایک بار یہ نفتیاں ہو جائیں فرسٹ فیز کی تو کچھ نہ کچھ پد بردی کے بھی ورگ دو کے بھی پد جرور بڑھ جائیں گے ایسی امید ہے تو آپ دہری بنائے رکھیں اگلا جو کمنٹ ہے رنگکو دویدی کا سر میرا سکچہ بیبھاگ کی لسٹ میں نام ہے اور ٹرائیبل میں نہیں اگر ٹرائیبل میں لینا چاہیں تو کیسے ملے گا آپ کا نام سکچہ بیبھاگ کی لسٹ میں ہے اور ٹرائیبل میں نہیں ہے تو میرا یہی سجیشن ہے کہ آپ جس میں بھی پہلے آپ کا نام آ رہا ہے اگر سکچہ بیبھاگ کہ ترہو آپ کو جوائننگ مل رہی ہے سکچہ بیبھاگ میں تو آپ جوائن کر لیں کیونکہ نام ٹرائیبل میں تو پھر بعد میں ہی آئے گا جب ٹرائیبل کا فرسٹ راؤنڈ کی پروسس کمپلیٹ ہو جائے گی تب ہی اس کے بعد ہی کتنی ویکنسیز رہ جاتی ہیں اس کے حساب سے سیکنڈ لسٹ آئے گی سیکنڈ لسٹ میں ہی نام آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ آپ ڈی پی آئی سکچہ بیبھاگ کی پوشٹ بھی چھوڑ دیں اور ٹرائیبل میں نام نام آئے تو یہ بہت بڑا لاؤس ہو جائے گا جو پہلے مل رہا ہے اس سے جوائن کر لیں اور ایک اور چیز ہے کہ آپ نے اگر ایک بار ایک ویکنسی ایک پوشٹ آپ نے لے لی ہے تو دوسری جو پوشٹ ہے دوسری سمبھاونا ہے وہ سوطہ ہی سماپت ہو جاتی ہیں تو وہ سب بات کی باتیں ہیں ٹرائیبل میں ٹرائیبل کے بھروسے نہ بیٹیں آپ چکشہ بیبھاگ میں موقع مل رہا ہے تو اسے جوائن کر لیں امید ہے رنکو جی میرے بات سے کافی زیادہ سنتوشٹ ہوئے ہوں گے اور سب ہی میرے سبسکرائبر جن کے میں نے کمنٹس کے جواب دیئے ہیں وہ میرے جوابوں سے سنتوشٹ ہوئے ہوں گے اور میں پھر کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کمنٹس مجھے آپ ملیں گے میں ان کے کمنٹس کے جواب اپنے اگلے ویڈیو میں جرد دوں گا یہ سلسلہ اب لگاتار چلنے والا ہے تو فرنڈس یہ سب اپ ڈیٹس تھی اور ہم جلد ملتے ہیں سکھ چکورتی سے جڑی دوسری لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنے دھیان رکھئے ٹیک کیئر تھانکیو سو مچ